ایک چیز ہے جو اکثر مجھ سے طالب علم پوچھتے رہتے ہیں کہ سر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ وہ بنیادی اور پہلا سوال ہے جو کسی بھی طالب علم کی زندگی میں بڑا بنیادی نویت کا ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے اور نہ صرف طالب علم بلکہ زندگی کے سبھی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کامیابی کو کیسے حاصل کیا جائے اپنی منزل تک اپنے مقصد تک کیسے پہنچا جائے اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر جواب دیئے ہوئے ہیں آپ دنیا بھر کے مفکرین کی تحریروں کو پڑھ لیجئے آپ کو اس حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا اور اپنے اپنے طور پر لوگوں نے اس کے جوابات بھی دیئے ہوئے ہیں مگر میری اپنی ایک بطور استاد ایک ذاتی رائے بھی ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک کتاب میرے ہاتھ لگی تھی کالا جادو محبوب آپ کے قدموں میں تو اس کتاب کی جو پہلی لائن تھی وہ میرے لیے بڑی خاص تھی اور وہ بڑی اہم تھی اور وہ اکثر میں طالب علم کو کوٹ کر کے بتایا کرتا ہوں کہ جادو کیا ہے جادو نام ہے تقرار عمل کا یعنی کوئی بھی عمل جو متواتر اور مسلسل کیا جائے تو اس کے اندر جادوی تصیر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایک سہر انگیز کیفیت کو پیدا کرنے والا عمل ہو جاتا ہے آپ کسی بھی عمل کو تواتر کے ساتھ کیجئے مسلسل کیجئے بار بار کیجئے وہ عمل اپنے اندر جادو کسی کیفیت رکھنے لگ جائے گا آپ اس بات کو نا مختلف جو ہمارے ہاں مذہبی جو ورد ہیں اس کی فلسفی کے تحت بھی سمجھ سکتے ہیں مسلسل آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں یہ جو لوگ مختلف ورد کرتے ہیں مختلف ناموں کا ذکر کرتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ وہ ایک مخصوص تعداد میں مخصوص وقت میں وہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ انہیں پڑھیں تو پھر اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جائے گی اسی طرح ہر عمل کا بھی یہی ایک طریقہ ہے آپ کسی بھی عمل کو متواتر کرتے جائیں آپ یقین کیجئے اس کے اندر جادوی ایک تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی مثلا آپ اپنے گول اپنے ٹارگٹ کو اپنے مقصد کو کبھی مت بھولئے ہمیشہ یاد کرتے رہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور متواتر اور مسلسل اس کو ذہن سے کبھی بھی مہم نہیں ہونے دینا کہ میں نے یہ بس کام کرنا ہے متواتر کرنا ہے بے شک آپ اسے لکھ کر اپنے کمرے میں لگا دیجئے اور اسے اس وقت تک یاد کرتے رہیے دیکھتے رہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح وہ ورد کیا جاتا ہے آپ پھر دیکھئے کہ آپ کے اندر کس طرح ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنے مقصد کے بلکل قریب ہونا شروع بلاخر آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے